زلے کے چلوہ تال تھانا چھیتر میں سومار کو آکاشی بجلی گرنے سے دو بچوں کی موت ہو گئی وہیں دو آنیا بچے گھائل ہو گئے جانکاری کی مطابق سومار کو کھر بجوہ نوازی پرشتم کی دو بیٹی آنچل کاجل و پانچو کا لڑکا بٹو کرشوان چاروں گاؤں کے باگیچے پاس کھیل رہے تھے تب ہی اچانک موسم خراب ہو گیا اور کالے بادل چھا گیا گرش کے ساتھ بارش شروع ہو گئے چاروں بچے باج سے بچنے کے لئے باگیچے میں ایک ہی آم کے پیڑ کے نیچے کھڑ ہو گئے اس دوران آچانک بجلی کڑکی اور آم کے پیڑ پر گر گئی اس دوران آچانک بجلی کڑکی اور آم کے پیڑ پر گر گئی جس سے چاروں بچے گھائل ہو گئے پریجن علاج کے لئے بچوں کو صدر چکسالے لے گئے جہاں ڈاکٹروں نے آنچل و پٹو کو مرید گھوشت کر دیا وہیں کرشما ہوا کاجل کو اپرات میک اپچار کر گھر واپس بھیج دیا سوچنا کے بعد موقع پر تحصیل دار ڈاکٹر سنجی کمار دیشت پرواری انجینئر انچارج مجنوب پولیس چوکی لیخ پال ایسو چلوہ تال پہنچے اور شوک کو پسپارٹم کے لئے بھیج دیا جس کے سمبند میں ایڈی ایم سٹی نے کہا کہ دو بچوں کے آکاشیے بجلی گرنے سے موت ہوئی ہے جن کے پریجنوں کو شاسن کے نردیش پر چار چار لاکھ روپے کے آرثنگ مدب دی جائے گی اس سمبند میں گورک پول نیوز سے دور باش پر بات کرتے ہوئے ایڈی ایم سٹی آر کے شیواستو نے کہا موسیقی 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 موسیقی